لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت سارے لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے کہ ٹوٹے ہوئے برطنوں سے کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہ جگہ جہاں سے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہاں سے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایسا کرنے کی ممانعات آئی ہے اول تو یہ ہے کہ برطن تڑک جائے ٹوٹ جائے تو نیا برطن آپ لے لیں بجائے اس کے کہ اس ٹوٹے ہوئے برطن کو استعمال کریں وہ مزر سہد بھی ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے ظاہری طور پر یا اندر جا کر علاوہ ازی جو حدیث شریف میں جو الفاظ آتے ہیں جسے امام ابو نعیم نے حضرت عمر بن عبی صفیان سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے نہ پیو کیونکہ اس جگہ سے شیطان پیتا ہے اسی طرح امام دیلمی اور ابن نجار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انگلی سے شیطان کھاتا ہے تو ایک انگلی سے نہ کھایا کرو اور دو سے ظالم و جابر کھاتے ہیں اور تین سے انبیاء کرام کھاتے ہیں یعنی تین انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے موسیقی